بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزم حدیث دو کے سلسلے میں مختصر درس حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہے آج کی یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاریت مؤدات یہ آپ کے سامنے لکھئے ہی عاری ہے العاریت مؤدات عاریتاً ادھار عارضی استعمال کے لیے لی ہوئی چیز ادا کی جائے گی آپ انسانی معاشرے میں ہیں ہم سارے ایک دوسری سے لیندین کرنا پڑتا ہے مطد لینا پڑتی ہے یہ ضروری بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں کہ ایک بندے کے پاس ضرورت کی ساری ہی چیزیں ہوں اپنی ذر خرید ہوں یہ بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا سوائے اللہ کی ذات کے اللہ جو ہے وہ اللہ تعالی بے نیاز ہے باقی سارے نیاز مانتے ہیں کسی نہ کسی کے تو ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں ادھار لینے کی کتاب کلم کافی پینسل اور ہتیار اوزار ماچز یا چادر دوپٹا کپڑا روٹی مقام کچھ بھی خدار عارضی طور پر استعمال کے لیے لینا پڑتا ہے اور دینا بھی چاہیے اگر ہم یہ دیتے نہیں ہیں تو ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سورہ مععون میں فرمایا یعنی جو مععون ہے معمولی برتنے کی چیزیں وہ بھی دوسرے لوگوں کو برتنے کے لیے نہیں دیتے تو ایسے تنگ دل اور تنگ ذرف لوگوں کی نمازوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے تو یہ مانگنا اور دینا تو پڑتا ہے آگے دوسرا فرض ہے جس طرح یہ پابند کیا گیا ہے اور وائد سنائی گئی ہے کہ آپ سے کوئی چیز مانگے تو اس کو دو عارضی استعمال کے لیے ادھار دے دو لیکن لینے والے کے بھی کچھ فرائز ہیں جو اس حدیث میں ہیں الاریت مؤدات آپ نے اگر کسی سے عاریتاً چیز لی ہے ادھار لی ہے تو آپ اس کو ادا بھی کریں اس ادھار لی ہوئی چیز کا بے درے استعمال بھی نہ ہو موٹر سیکل ہے سائیکل ہے کوئی مشین ہے کوئی پرزا ہے کوئی چیز ہے آپ استعمال کے لیے لیتے ہیں کوئی جانوری ہے اس کی کیر بھی کریں اس کی حفاظت بھی کریں اس کے تقاضے بھی پورے کریں ایسا نہیں ہے کہ استعمال کر لی اور بنجر کر کے واپس کر دی واپس کرنی ہے لیکن جس حالت میں لی ہے کم از کم اس حالت میں تو لٹا دے بہتر تو یہ ہے کہ اس سے اچھی حالت میں مجھے مجھے بہت ہی اچھے دوستیں ملتے ہیں مجھ سے کتاب لے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن وہ جب لاتے ہیں واپس تو وہ اچھی حالت میں ہوتی ہے یعنی اگر جلد مرمبت ہونے والی ہے تو جلد کروا کے دیتے ہیں کاغذ بھٹا ہوا ہے تو اس کو ٹیپ لگا کے دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی سرگرمی ہے بہت اچھا رویہ ہے تو ہم واپس کریں جو ادھار کی چیز ہے لیکن اس کو اچھی حالت میں اچھی نہیں تو کام از کھو اس حالت میں تو کریں اور اگر خدا نقاستہ خراب ہو جاتی ہے اور آپ ٹھیک نہیں کرا سکتے تو کام از کام ایکسکیوز تو کریں کوئی معذرت تو کریں کہ جی مجھ سے یہ نقصان ہو گیا ہے اور میرے پاس وقت نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے کہ میں اس کی مرمبت کر دیتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں تو تب یہ بہمی انسانوں کے جو تعلقات ہیں بڑے خوچکوار رہتے ہیں یہ دب اگڑیں تو اللہ تعالی ہمیں امانتوں کی پاسداری اور ادھار کی چیزوں کو بحسن کو بھی واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین